جی تو ناظرین اکرام آج وسیم بدامی نے اچھی بلی کلاس لے لی دانیل چودری کی جو یہ مضمت نہیں کہا رہی تھے مولانا فضل الرحمان پہ تو آئیے پہلی ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں مولانا صاحب کی ذہنی کیا کیا تھا تو انہوں نے دیکھ لیا مولانا دیکھیں وسیم بدامی صاحب مولانا صاحب کی جانتا ہے آج دو سوچیں ہیں ایک سوچ ہے جلاو گھراؤ گھراؤ تفریق پاکستان کی نفرت کی نفرت کی سازش کی اور زیک گولت سمیر کی سوچ ایک سوچ ہے پروگریسیف پاکستان دانیل بھائی آپ یہ سوچ سنے میں آپ کو سناتا ہوں اور مولانا جو ہے مولانا جو ہے راشد سومرو صاحب نے مولانا صاحب نے تو کہا راشد صاحب نے دور آیا مولانا کے بہاب میں تو آپ سنیں کل اس نا اب سے چوبیس گھنٹے پہلے راشد سومرو صاحب نے کیا کہا ہے ایکزیکلی وہ سنیں آپ درہ سنائے گا بھی جو مسودہ لائے گیا تھا اگر وہ مسودہ لائے جائے گا جے یو آئی ووٹ نہیں کرے گی اگر چور دروازے سے وہ بل پاس کروایا گیا اگر آئین سے مزاک ہوئی تو پھر ہم ان احوان میں بیٹے ہوئے لوگوں کو گلے سے گھسٹ کر باہر نکالیں گے چور دروازے سے اگر بل پاس ہوتا ہے تو مولانا فضل الرحمن ایسا ردی عمل دیں گے کہ ماضی کے تمام مولانا فضل الرحمن کے ردی عمل آپ سب سے بھول جائیں گے یہ کیا ہو گیا دانیال بھائی یہ پی ٹی آئی نہیں مولانا صاحب کہہ رہے ہیں ایوان سے پکڑ کے گریبان سے پکڑ کے گھسٹیں گے ایسا ردی عمل دیں گے کہ سارے رد عمل بھول جاؤ گے رسیم بادامی صاحب یہ نہ مولانا صاحب کی زبان ہے نہ یہ مولانا صاحب ہیں راشد سمرو صاحب کوئی اخوان المسلمون کے دمائن نے دھوڑی ہے کہ راشد سمرو صاحب میں نے آپ سے کہا کہ یہ بات جو بھی کریں مولانا کے پاس دو آپشنز ہیں اور پہلی آپشن ہے کہ ملک کو جلانے گھرانے بند کرنے والے اور تفریق کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہو یا پروگریسیف پاکستان اور پاکستان کو آگے لے کے جانے والی سوچ دانیال بھائی ایک اور بیان اچھا مولانا صاحب کبھی بیان سن لیتے ہیں اسی سوچ کو ووٹ کریں گے اگر میرے آئین کے ساتھ تم نے کھلوار کیا میرے اسلام کے ساتھ تم نے کھلوار کیا تو یہ عوام اس میدان میں نہیں بیٹھے گی وہ سر کمپر نکل کر تمہیں ایواروں سے گھٹک گزید کر باہر لائے بھائی جان یہ آواز بھی مولانا کیے وصیم بادامی صاحب ہم تو آئین کے ساتھ مزاہ کرنے والے نہیں ہیں آئین کو اڑانے والے اور پھاڑنے والے نہیں ہیں ہم پارلیمان کی سپیچز کے بعد آئین کو اٹھا کے پھینکنے والے نہیں ہیں ہم وہ جماعت نہیں ہیں جب آپ کے ملک میں ڈگنٹریز بیٹھے ہوں اور ہم آئین کی کتابیں پھاڑیں اور ہم کہہ رہے ہوں کہ ان لیجسلیشنز کی کوئی وقت نہیں ہے ہم تو جو مولانا نے کہا ہم اس میں بلیو کرتے ہیں کہ جو بھی ایسے تو نہیں کہنا چاہیے نا اختلاف اپلے ایسے تو نہیں کہنا چاہیے نا کہ نکالو گھسیڑو اس زمان کو آپ قابل مذہبت سمجھتے ہیں نانیل صاحب میں یہ مولانا کی زبان نہیں جو مولانا کی زبان ہے وہ میں نے سنی بھی اور اس میں جو بات کر رہے ہیں ہم اس سے ہنڈر پرسن اگری کرتے ہیں ابھی تو میں آپ کو سنائے ہیں مولانا صاحب کی زبان وہ کہہ رہے ہیں کہ کھلوار کیا مولانا صاحب نے کہا جو آئین سے کھلوار کرے گا نا ہم کھلوار کرنے والوں میں سے ہم آئین کی بالدستی کی بات کرتے ہیں یعنی اگر پی ٹی آئی بھی یہ کہے اگر پی ٹی آئی بھی یہ جملے کہتے ہیں کہ جو کھلوار کرے گا اس کو گھسیڑیں گے تو مسئلہ نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ آئین کے ساتھ جو بھی کھلوار کرے گا جو تین دن کو پندرہ دن بنائے گا اور جو اپنے مرضی سے آئین کی انٹرپٹیشن کرے گا اور آئین کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کرے گا وہ اکاؤنٹیبل ہوں گے اس میں کیا ہوگا بولتے رہو ہے نا نہیں ہم گھسیڑنے والی سوچ سے میرا تعلق نہیں ہے تو میں آسے پوچھ رہا ہوں کہ مولانا صاحب نے الفاظ کہے قابل مذہبت ہے انہی تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں آپ مذہبت بھی نہیں کر رہے ہیں نہیں وہ مولانا صاحب کے دوسرے بندے نہیں کہہتے نہیں مولانا صاحب نے کہہتے دانیل بھائی میں کچھ سنوایا ہے مولانا صاحب نے کہا تھا جو کرے گا پی ٹی آئی کبھی یہ پوچھ رہا ہوں ہمیں نہیں کہہ رہے تھے آپ بکر نہ کرے فدامی صاحب وہ ہمیں نہیں کہہ رہے تھے میں نے کب کہا ہوں آپ کو کہہ رہے تھے میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ آپ گسیٹنے کی سیاست کی مضمت کرتے ہیں نہیں کرتے اگر کرتے ہیں تو مولانا صاحب کل بات کی مضمت کرتے ہیں نہیں کرتے تو allow pti to say the same as way میں بلیب نہیں کرتا مولانا صاحب کرے یا نہ کرے میں بلیب نہیں کرتا یار میں مولانا صاحب کو مان گیا ہوں کوئی بندہ پاکستان کا تیار نہیں اصلاح مولانا صاحب کو کچھ کہنے پہ ہیں کیا بات ہے مولانا صاحب مولانا نے محسین بادامی صاحب چس کرا جاتی ہے کہ مولانا کے بیان پہ بات کرتے ہوئے بھی ہوا نکل جاتی ہے نہیں کر سکتے مولانا اتنی سٹیٹیجک پوزیشن میں ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں the power of مولانا right now how important and how difficult is it for a government party to even comment on what he said so میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کری نہیں سکتے ہیں کیونکہ ہمارے جو کلیگ ہیں شاید ابھی پارٹی ہیرارکی میں اس جگہ پہ پہنچے نہیں ہیں جہاں پہ یہ مولانا کی کسی بات پہ اس طرح comment کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس ٹائم مولانا فضل الرحمان وہ سب کے ہیرو ہی بنے ہوئے ہیں اور یہ جو ہیں انہوں نے ایک تقریب کی جس میں انہوں نے کہا جی کہ اب ہم بدماشی نہیں سائیں گے اور جو ہم آج ساتھ برا کرے گا ہم اس کے ساتھ برا کریں گے اس کو گھسیٹیں گے اب اس پہ وسیم بدامی نے دانیال چودری سے کہا کہ بھئی اس کی مضمت کریں وہ اس کی مضمت بھی نہیں کر رہی یعنی کہ اب کیونکہ ہمیں مولانا فضل الرحمان سے ہمارا مطلب ہے ہماری غرض ہے تو ہم اس کی مضمت بھی نہیں کر سکتے یہی بات تحریک انصاف والوں میں سے کسی نے کی ہوتی تو انہوں نے ناچ ناچ کے گھنگرو توڑ دینے تھے لیکن اب مضمت بھی نہیں ہو رہی واحد عمران خان ہے جو عوام کی خاطر آج بھی جیل میں بیٹھا ہوا اور سختیاں کاٹ رہا ہے اور کتنی سختیاں کاٹ رہا ہے یہ آپ لوگ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں تو اس لیے میں آپ لوگ کو یہی کہوں گا کہ یہ جو انہوں نے فائر وال کا سسٹم سوی شروع کیا ہے اس کو توڑنے کے لیے آپ لوگ ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر بھی کریں کومنٹس بھی ضروری ہیں تاکہ اس سسٹم کو توڑنے کے تو ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ